بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں موٹروے کو دھن کے باعث بند کر دیا گیا ہے لاہور ملتان موٹروے فیسپور سے جڑانوالا تک بند ہے ترجمان موٹروے کا کہنا ہے لاہور سیالکوٹ موٹروے ایم الیون کو بند کر دیا گیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اسرار خان سے جی اسرار خان اپڈیٹ کیجئے گا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھن کے دیرے بدستور جاری ہیں گو کہ آج شہر لاہور میں دھن کی شدت قدر کم رہی اور دن میں سورج بھی نظر آیا لیکن اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ دھن کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ موٹروے کو بھی شدید دھن کے باعث جزوی طور پر مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے موٹروے پولیس حکام کے مطابق لاہور اسلام آباد موٹروے ایم ٹو کو لاہور سے ہرن منار تک بند کیا گیا ہے اسی طرح سے لاہور سیالکوٹ موٹروے کو آردی طور پر شدید دھن کے باعث بند کیا گیا ہے جبکہ لاہور ملتان موٹروے کو فیض پور سے جڑا والا تک بند کر دیا گیا ہے موٹروے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے موٹروے کو آردی طور پر بند کیا گیا ہے شہری بھی غیر ضروری سفر سے گریز کریں اگر سفر کرنا ضروری ہو تو متبادل جاتاں شہر میں گندم کی مسنوی قلت آٹے کے دام بے لگام چکی کا آٹا پانچ روپے اضافے سے ایک سو چالیس روپے کلو ہو گیا بیس کلو چکی کا آٹا لینا ہے تو جیب میں اٹھائیس سو روپے رکھنا ہوں گے نیا سرکولر جاری کر دیا گیا غلا منڈیوں میں گندم چار ہزار تین سو پچاس روپے من ہوگی غریب اور سفید پوش طبقہ شدید پریشان ہے شہر اور ملک بر کی تاریخ میں مہنگائی کی برطرین لہر جاری ہے ایک کے بعد ایک شہر کورنوش کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں منگل کے روز چکی آٹے کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ ہوا ایک کلو چکی آٹے کی قیمت ایک سو پینتیس روپے سے بڑھ کر ایک سو چالیس روپے پر پہنچ گئی ایک سو چالیس روپے کے لوگ آٹا ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے پیچھے ہی لینے لگی ہیں غلہ منڈیوں میں گندم چار ہزار تین سو پچاس روپے مند سے تجاوز کر گئی ہے لاہور چکی آٹا آنر ایسوسیشن نے قیمتوں کا سرکلر جاری کر دیا لاہوریوں کو آج سے چکی کا آٹا ایک سو چالیس روپے میں خریدنا پڑے گا چکی آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ دو ہزار آٹھ سو روپے اور چالیس کلو گرام کا تھیلہ پانچ آزار چھے سو روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکی اسے گھر جانا چاہیے کیمرا ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیٹی فارٹی ٹو شہر میں گیس بہران سر اٹھانے لگا گھریلو اور سنتی سیکٹر کو گیس فراہمی میں کمی کرنے کا فیصلہ گیس کمپنی نے سنتی سیکٹر کو گیس سپلائے میں پچاس فیصد کمی کر دی جبکہ گھریلو سارفین کو رات گیارہ کی بجائے نو بجے تک گیس دینے کا شیڈیول نافذ کر دیا گیا ہے کیپٹیو پاور انڈسٹری کو منظور شدہ لوٹ پر پچاس فیصد گیس دینے کے احکامات جاری کیے گئے اس سے قبل کیپٹیو پاور انڈسٹری کو سو فیصد کوٹے پر گیس دی جارہی تھی جبکہ سسٹم پر گیس کی کمی کی وجہ سے سنتی سیکٹر کو کم گیس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شہر میں گیس بہران سر اٹھانے لگا ہے گھریلو اور سنتی سیکٹر کو گیس فراہمی میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا گیا سوئی گیس کی لوٹ شیڈنگ میں اضافہ الپی جی بھی منمانے دام فروخت ہونے لگے شہری مہنگے داموں پر الپی جی استعمال کرنے پر مجبور ہیں سرکاری ریٹ دو سو سولہ روپے دکاندار دو سو تیس روپے کلو بیچ رہا ہے سردی اور دھن میں اضافے کی وجہ سے جہاں معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں وہیں سوئی گیس کی لوٹ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جس کے باعث دکانداروں نے منمانی قیمت میں الپی جی کی فروخت شروع کر دی ہے اوگرا کی جانب سے الپی جی کی قیمت دو سو سولہ روپے فی کلو مقرر ہے جبکہ شہر میں الپی جی دو سو بیس روپے سے لے کر دو سو تیس روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی ناکس پولیسیوں کے باعث کھانا پکانے اور دیگر ضروریات کے لیے مہنگے داموں الپی جی استعمال کرنے پر مجبور ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے مقرر نرک نامے کے مطابق الپی جی کی فروخت کروانی ہے تو سب سے پہلے ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں کمی کرے دھند کی وجہ سے ٹرانسپورٹ جو ایک تو لیٹ پہنچتی ہے عوام کا لوگوں کا راشت زیادہ ہوتا ہے گیس لینے کے لیے گیس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے گاڑی لیٹ پہنچتی ہے تو قرائے زیادہ پڑھتا ہے قرائے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے جو دکندر حضراتوں کو گیس بینکی پیشنی پڑھتی ہے ہاں اگر گورنمنٹ ہمیں گیس کے سپلائی باروقت دے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آگرہ کے مقرر کردہ نرخوں کے مطابق شہر میں الپی جی کی فروخت کو یقینی بنانا حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے جسے پورا نہیں کیا جا رہا ہے آگرہ کی مقرر کردہ قیمت پر شہر میں الپی جی کی فروخت نہ ہونا حکومتی اداروں کی ناکامی کا مو ملتا ثبوت ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت سوئی گیس فراہم نہیں کر سکتی کیمرمنٹ ٹی پو منیر کے ساتھ حسن علی سٹی فوٹی رو صحت کارڈ پر منپسند مراکز صحت کو نوازے جانے کا انکشاف ہوا اسرو رسوخ نہ رکھنے والے چھوٹے ہسپتال فہرس سے خارج کر دیے گئے جبکہ دس سے کم بستروں کے حامل زچہ اور بچہ سینٹر اور آئی ہسپتال کی چھٹی کروا دی گئی منپسند ہسپتالوں پر نوازشات انتیازی سلوک کے خلاف شکایات بھی نظر انداز صحت کارڈ پر منپسند مراکز صحت کو نوازنے کا انکشاف ہوا ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کی جانب سے دس سے کم بستروں کے حامل زچہ اور بچہ سینٹر اور آئی کیئر ہسپتالوں کو صحت کارڈ پر ٹیبی سہودوٹو کی فراہمی سے خارج کر دیا اور ان کو پینل سے ہٹا دیا ہے تاہم اسٹیٹ لائف انشورنس نے مبینہ طور پر منپسند زچہ اور بچہ سینٹر اور آئی کیئر ہسپتالوں کو دس سے کم بیٹس کا حامل ہونے کے باوجود بدستور پینل میں شامل رکھا ہے اس امتیازی سلوک پر فہرش سے خارج کی جانے والی علاج گاہوں کی جانب سے شکایات کو بھی یک سر نظر انداز کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق صحت کارڈ پر مخصوص طبی مراکز کو نوازنے کے لیے پسند و ناپسند کی بنیاد پر دس سے کم بستروں کے حامل درجن اور ہیلپ سینٹرز کو اسٹیٹ لائف انشورنس کی فہرش سے نکال دیا گیا ہے وزیرعالہ پنجاب کا سیاسی انتقام ایک حرب سینتیس ارب کے دو سو چالیس منصوبے نیگٹیو لسٹ میں شامل کر دیا گیا روان مالی سال میں یارہ محکموں کی سگی میں نیگٹیو لسٹ کا حصہ ہے روڈ سیکٹر ایک سو پچاس اربن ڈیویلیپنٹ تیس اور محکمہ ہائر ایڈوکیشن کے پندرہ منصوبے نظر انداز ہو چکے جاب حکومت نے بجٹ میں شامل تعلیم صحت اور صاف پانی کے منصوبوں کو سیاسی انتقام کی آڑ میں نیگٹیو لسٹ میں ڈال کر بجٹ سے محروم کر دیا ہے روان مالی سال میں دو سو چالیس سکیمز کے لیے دس ارب بیس کروڑ روپے کا فنڈ مختص تھا دستہ وزار کے مطابق محکمہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے سات ارب انیس کروڑ کی پندرہ سکیمز روڈ سیکٹر میں چھپن ارب روپے مالیت کی ایک سو پچاس سکیمز اربن ڈیولپمنٹ میں ایک سٹھ ارب روپے مالیت کے تیس منصوبے نیگٹیو لسٹ میں ڈالے گئے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں چھ ارب پچاس کروڑ مالیت کے چار منصوبوں کو نیگٹیو لسٹ میں شامل کیا گیا ہے ووٹر سپلائی کی گیارہ کھیلوں کی ساتھ سپیشل ایڈوکیشن کی ایک اور بلدیات کی چودہ سکیمز نیگٹیو لسٹ میں شامل کی گئی ہیں ذرائع کے مطابق ایوان وزیرعالہ کی سفارشات پر مسکورہ سکیمز کو نیگٹیو لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اب ان مسکورہ سکیمز کے لیے مختص فنڈ دیگر مخصوص ترقیاتی منصوبوں کو دیا جائے گا لڈی ای سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس کو بڑا دھچکا منصوبے کی تعمیراتی لاغت میں دس ارب روپے کا اضافہ منصوبہ نو ارب سے انیس ارب روپے پر پہنچ گیا وزیرعالہ نے منظوری دے دی لڈی ای انجنرنگ ونگ کی جانب سے دس ارب اضافے کی منظوری وزیرعالہ نے دے دی لڈی ای انجنرنگ ونگ کی جانب سے دس ارب اضافے کی منظوری وزیرعالہ نے دے دی ہے گورننگ بوڈی کی منظوری سے منصوبہ نو ارب سے سیدھا انیس ارب پر پہنچ گیا ہے پین تیس ہزار اپارٹمنٹس بنانے کا منصوبہ دوزار انیس میں شروع کیا گیا آٹھ ہزار پانسو کنال پر اپارٹمنٹس کو تعمیر کیا جانا تھا الڈی اے کی نا اہلی اور بینکوں سے کمزور ایگریمنٹ سے رقم اکٹھی نہ کی جا سکی تاخیر ہونے کے باعث دس ارب کی خطیر رقم تک منصوبے کی لاغت میں اضافہ ہو گیا الڈی اے نے تعمیراتی کام روک کر دوزار بیس سے لاغت میں اضافے کا تقاضی شروع کیا مزیر اعلیٰ نے تاخیر کی ذمہ داروں کو ہی دس ارب کی خطیر رقم دینے کی منظوری دے دی سرائے کے مطابق لاغت میں اضافے سے کم لاغت والوں کا اپارٹمنٹ ستائیس لاکھ سے پچاس لاکھ روز کر گیا الڈی اے حکام کو اپارٹمنٹس دینے کے لیے سبسیدی کا بوجھ سرکار یا پھر شہریوں پر ڈالنا ہوگا لاہور میں تین سو ہائیبرڈ بسیں چلیں گی اکیس سرب روپے کا تخمینہ تیار کر لیا گیا ہائیبرڈ ڈیزل بسوں کی خریداری میں پرائیویٹ موڈل فلوپ معاشی صورتحال غیر یقینی ہونے پر پنجاب حکومت خود بسیں خرید دے گی لاہور میں شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات دینے کے لیے حکومت کو ایک ہزار سے زائد بسوں کی کمی کا سامنا ہے حکومت نے افتدائی طور پر تین سو بسوں کی خریداری کا پلان فائنل کیا ہے بسوں کی خریداری کا عمل پنجاب حکومت کے اپنے وسائل سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لیے اکیس سرب پچھانوے کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے حکام کے مطابق کانسلٹنٹ نے بسوں کی خریداری پر دو موڈل پیش کیے تھے پرائیویٹ اور پبلک پروکمنٹ کے تحت پیش کیے گئے موڈل میں پانچ سو سے زائد بسوں کی خریداری ہونا تھی بسوں کی خریداری پر گزشتہ روز پی ایم اے نے وزیراعلا کو بریفنگ بھی دی پی ایم اے کے حکام کے مطابق پی سی ون کی تیاری جاری ہے جلد پی ڈی ڈی وی پی میں پیش کریں گے غریب کی سواری بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیں لگی موٹر سائیکل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو چکا یاماہ نے بائکس کی قیمتیں ساڑھے تیرہ ہزار تک بڑھا دی یاماہ وائی بی ایک سو پچیس سی سی تین لاکھ پانچ ہزار کی ہو گئی انگائی کا ایک اور طوفان آ گیا یاماہ نے بائکس کی قیمتوں میں بارہ ہزار سے تیرہ ہزار پانچ سوڑ پے تک کا اضافہ کر دیا کمپنی کی جانب سے جاری کردہ سرکلر کے مطابق یاماہ وائی بی ون ٹو فائف سی سی بارہ ہزار اضافے سے تین لاکھ پانچ ہزار پے کی ہو گئی یاماہ وائی بی ون ٹو فائف زی ڈی ایکس کی قیمت بارہ ہزار پانچ سوڑ پے اضافے کے بعد تین لاکھ ستائیس ہزار پے ہو گئی ہے عوام کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ازار پانچ سو بڑھ جائے دو ہزار بڑھ جائے تیرہ تیرہ ہزار بیس بیس ہزار تو یہ سمجھ تو باہر کام ہے نا جو جس کی جو من مری وہ لگا رہا ہے یاماہ وائی بی ار ون ٹو فائف سی سی تیرہ ہزار پانچ سوڑ پے اضافے سے تین لاکھ چھتیس ہزار پے کی ملے گی وائی بی ار جی ریڈ اور بلیک ایک سو پچیس سی سی تیرہ ہزار پانچ سوڑ پے اضافے کے بعد تین لاکھ انچارس ہزار پانچ سو اور وائی بیر میٹ ڈاک گری ایک سو پچیس سی سی تیرہزار پانچ سرپے اضافے کے بعد تین لکھ باونہزار پانچ سرپے میں ملے گی شہری نے موٹسیکل کی قیمت بڑھنے پر شدید نرازگی کا اظہار کیا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت سے اس شہری خورنوش اور اس شہری ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خنبدالی سیٹی فارٹی ٹو ریور راوی اربن ڈیویلیمنٹ اتھارٹی کا بڑا فیصلہ فیز ون کے زون دس اور بارہ کو سیال کورٹ موٹر ویس سے منسلک کیا جائے گا منصوبے کے لیے مطلوبہ آرازی ایکوائر کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا روڈا نے ایک مشٹر رامی جان کی وساست سے سیکریٹری کمیونیگیشن کو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اٹھارٹ سو شرانے کے تحت ارازی ایکوائر کرنے کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا ہے مراسلہ کے مطابق روڈا کے فیز ون شیڈیول کے مطابق ترکیاتی کام ایف ڈیوی او کی سپرویین میں جاری ہے تعمیراتی کام کے مٹیریل کی فراہمی کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی سرگریمے میں خاصا اضافہ ہوا ہے آنے والے ہفتوں میں تعمیراتی مٹیریل کے لیے ہیوی ٹرانسپورٹیشن کی عام دور افت مزید بڑے گی تعمیراتی مٹیریل کی بروقت سپلائی کے لیے لاہور سے آلکورٹ موٹر ویز سے رسائی کی اشد ضرورت ہے سڑک کی تعمیر کے لیے ارازی ایکوائر کرنے کا حکم زادی رفروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے ایک ایڈیکٹیو ریر ایکٹر روڈا نے مراسلہ کی کاپی کمیشنر لاہور میمبر کالونیز بورڈ آف ریویڈوں ڈی سی لاہور اور شیخو پورا کو ارسال کر دی ہے چوبیس کروڑ روپے کی لاغت سے دو ہزار ایڈیشنر کلاس رومز بنانے کا منصوبہ التوا کا شکار ایڈیشنر کلاس رومز نہ بننے کے باعث بیس فیصد بچوں کو بٹھانے کیلئے جگہ ہی دستیاب نہیں سرکاری سکولوں میں چوبیس کروڑ روپے کی لاغت سے دو ہزار ایڈیشنر کلاس رومز بنانے کا منصوبہ التوا کا شکار ہے تفصیلات کے مطابق ایڈیشنر کلاس رومز نہ بننے کے باعث بیس فیصد بچوں کو بٹھانے کیلئے جگہ ہی دستیاب نہیں ایڈیوکیشن آتھارٹی لاہور کو اضافی کلاس رومز بنانے کی منظوری ہی نہیں مل سکی اضافی کلاس رومز بنانے کے لیے سمری ایک سال قبل سیکرٹری سکول ایڈیوکیشن کو بھی جوائی گئی تھی لاہور کے 780 سکولوں میں اضافی کمروں کی فوری ضرورت ہے ایڈیوکیشن آتھارٹی نے دوسرے منصوبوں کی رقم سے نئے کلاس رومز بنانے کی اجازت طلب کی تھی ایڈیوکیشن آتھارٹی لاہور نے منصوبے پر چپ سادھ لی ساتھ انچارج انویسٹیگیشن کے تبادلے ہو چکے کمر ساجد انچارج انویسٹیگیشن جنوبی چھونی تائنات ہوئے جبکہ محمد سلیم تھانا ٹی بی سٹی تائنات ہوئے شوکت علی تھانا کلہ گجر سنگھ سکلین گوندل یکی گیٹ محمد ریاض تھانا پورانی انارکلی تائنات ہوئے جبکہ محمد مقصود تھانا مزنگ محمد ناصر کو انچارج انویسٹیگیشن مستی گیٹ کا چارج مل گیا دو ہزار بائیس میں لاہور ہائی کورٹ سمیت پنجاب کی ماہ تحت عدالتوں میں لاکھوں مقدمات کے فیصلے ہوئے عدالتوں میں اب بھی لاکھوں مقدمات فیصلوں کے منتظر ہیں جبکہ ہائی کورٹ میں انیس ماہ تحت عدالتوں میں ججیس کی آٹھ سو ستر آسامیاں خالی ہیں ہور ہائی کورٹ سمیت پنجاب کی ماہ تحت عدالتوں نے دو ہزار بائیس میں جہاں لاکھوں مقدمات کے فیصلے کیے وہیں اب بھی لاکھوں کی تداد میں کیسز کے فیصلے ہونا باقی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں دو دور بائیس کے آخر تک زیر التبا مقدمات کی تعداد پونے دو لاکھ اور مدید عزالتوں میں دس لاکھ سے تجاوز کر گئیں ججیز کی کمی کے بائیس مقدمات التبا کا شکار رہے سائلین کو تاریخ پر تاریخ ملتی رہی ہائی کورٹ اور جو جوڈیشری ہے وہاں پہ ججیز کی کمی جو ہے اس کی وجہ سے کیونکہ تعداد جو ہے مطلوبہ اس سے بہت کم ججیز ہیں تو مقدمات کے فیصلے ہو نہیں پاتے اور بیک لاغ ہائی کورٹ میں بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے اور اس طرح سے جو ماتاہت عدالتوں میں ایک ایک جج کے پاس سو سو سے زیادہ کیسیز لگے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں جو کیسیز ہیں سب کی سماکت نہیں ہوتی دو لاکھ کیسیز آنوبر لاہور ہائی کورٹ میں صرف پینڈنگ ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں جو ججیز کی تہینائیتی کا طریقہ کار ہے وہ پیورلی یو سی کے اپنے گنٹرول میں ہے اور کوئی ایسی دکھر نہیں ہے کہ جس میں جو انیس سیٹیز سے خالی ہیں ان پر نئے ججیز کی تہینائیتی فوری طور پر نہ کی جا سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں ججیز کی ساٹھ تھے شدہ سامیہ ہیں جو پر نہ ہو سکیں دوزر بائیس کے سال میں ایک بھی جج کی تقرری نہیں ہوئی دوزر بائیس کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے تین ججیز اپنے ہودے کی میاد مکمل ہونے پر اٹائر ہوئے جبکہ دو ججیز کی سپریم کورٹ میں تائیناتی کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ججیز کی تعداد 41 رہ گئی لاہور ہائی کورٹ میں ابھی بھی 19 ججیز کے اسامیہ خالی ہیں کارونی ماہرین نے ججیز کی خالی اسامیوں پر نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ چیف جسٹس ججیز کی خالی اسامیوں کو فوری پر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں لاہور ہائی کورٹ میں لگ بک ڈیٹھ لاک کیسز کے فیصلے ہونا باقی ہیں بروقت فیصلے نہ ہونے کے باعثائلین بھی پریشانی کے شکار ہیں وہ کلاہ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ججیز کی خالی اسامیوں پر گرنے کے لیے بروقت اقدامات کرنے چاہیے تاکہ انصاف کی بروقت فرامی کو یقینی بنایا جا سکے سلیمان علوی کے ساتھ ملک محمد اشرف سیڈی واری ٹو گورنر پنجاب علیگو رحمان سے پیر نازم حسین شاہ کی قیادت میں علماء اور مشاہد کے وفد کی ملاقات ہوئی گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ علماء کا معاشرے میں بین المذاہب ہم آہنگی اور امن کے فروغ میں قلیدی کردار ہے گورنر پنجاب علیگو رحمان نے کہا ہے کہ پچھلے ساڑھے تین سال میں ملکی تاریخ میں ریکارڈ کرزے لیے گئے اتحادی حکومت نے مشکل فیصلے کر کے کرزوں کی بھاری ادائیگی کر کے ملک ڈیفائلٹ ہونے سے بچایا ہے مسلم لیگی نون رہنما ملک زمان نصیب کے جانب سے قائد آزم اور میاں محمد نواز شریف کی سالگیرہ کے حوالے سے کہ کارٹنے کی تقریب کا انکات کیا گیا لیگی رہنما خواجہ عمران عزیر اور شویب صدیقی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی لیگی کارکنوں سے آئندہ کے لاحے عمل بارے گفتگو بھی کی گئے شیلٹن ہوتل میں صدر آزم قلات مارکٹ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ملک زمان نصیب کی جانب سے تقریب انکت کی گئی جنرل سیکرٹی مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران عزیر اور لیگی رہنما شویب صدیقی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی صدر پاپر مارکٹ ملک عثمان محمد امجد حیضر بھٹ میاں زاہد غزالی بھٹ میاں مرغوب سمیت لیگی کارکنان کی بڑی تداد کے حملہ کے کٹا گیا خواجہ عمران عزیر کا کہنا تھا کہ اگلے ماں قائد میاں نواز شریف وطم واپس آ رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگلے مہینے انشاءاللہ شیر آ رہا ہے اللہ کے فضل سے پاکستان اور کہنے دے نا میاں جدو آوے گا انشاءاللہ اللہ کے پتا جاوے گا صدر آزم قلات مارکٹ ملک زمان نصیب نے کہا تقریب کا مقصد قائد عاظم اور میاں محمد نواز شریف کی ملک کے لیے خدمات کو خراجد حسین پیش کرنا تھا پاکستان قائدہ محمد علی جناہ اور ہمارے جو لیڈر ہمارے قائد ہمارے جو پاکستان مسلملی کے سرپرس جو ان سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی ان کی سالگیرہ تھی آج ہم نے آپس میں گیٹو گیدر کیا ایک دوسرے کے ساتھ ایک مشاورت کی اپنی پالسی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے اپنا کا آگے آنے والے لاحے عمل کو بلکل ترتیب کرنے کے لیے کس طریقے سے ہم نے اپنی پارٹی کو لے گیا کہ چلنا تقریب میں شریک لیگی رہنماؤں کو کہنا تھا ملک کو ترقی کی راہ پر غامزن کرنے کے لیے میاں نواز شریف کی قیادت میں لاحے عمل تیار کیا جائے گا کیا رمین محمد عمر کے ساتھ سعید حمل سٹی فار ٹو لاہور ہائی کٹ بار میں سابق پذیری آزم بینظیر کی برسی کے حوالے سے تقریب ہوئی تقریب کے آغاز سے قبل محترمہ بینظیر بھوٹو شہید کی روح کے احسال سواب کے لیے قرآن خوانی بھی کی گئی بکلا کا پپلز پارٹی اور بینظیر بھوٹو شہید کی جمہوریت کے لیے گراہ قدر خدمات پر اظہار خیال کیا ہائی کٹ بار کے ڈاکٹر اقبال ایڈیٹوریم میں پپلز لائرز فورم پنجاب کے جانب سے محترمہ بینظیر بھوٹو شہید کی برسی کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا نامر کمپیر تاریخ عزیز مرہوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شو کا انعقاد کیا گیا اسلم سیماپ نے سلام پاکستان شو شروع کر لیا بزید تفصیلہ جانتے ہیں زین مدنی سے جی زین اپڈیٹ کیجئے گا کمپیر تاریخ عزیز مرہوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے شاگرد اسلم سیماپ نے سلام پاکستان کے انوان سے شو شروع کیا جس کی آج پہلی ریکارڈنگ الہمراہ ہال میں کی گی اسی طرح جس طرح تاریخ عزیز سوالات کے جوابات پر انعماد دیتے تھے اسی طرح اسلم سیماپ نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا کیا کہنا جائیں گے اسلم صاحب السلام علیکم جی بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے الحمدللہ میرے استاد ہیں تاریخ عزیز صاحب اور آج ان کو ٹربیوٹ پیش کرتے ہوئے جو میری فیلنگ ہے وہ شاید میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا الحمدللہ تاریخ عزیز صاحب کے بعد جو ہے نا یہ پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے ان کے جانے کے بعد تو یہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا اور پنجاب میں کوئی اتنا بڑا کوئی اور بھی شو نہیں تھا تو یہ ہماری ایک کاوش ہے جس کو لوگوں نے بہت بڑی تعداد جی زین بہت شکریہ آپ کا نیو سٹوڈیو سے فیلوک اتنا ہی